اسلام علیکم اور گوڈ مورننگ جی سدے پچدے کے کے ساتھ آپ کو کیسے آپ سب تو یہ جی ہیپی برڈ ڈے ٹو می کا کےک ہے جو کہ بچوں نے جی سرپرائز دیا مجھے خالہ کے ساتھ مل کے جب میں رات سو گئی ہوئی تھی چھوٹا کہ جی ہمیں کہا جی یہ کےک ہے آپ کا بس اس ٹائم پہ وہ جو چیزیں تھی وہ کیپچر نہ ہو سکیں کیونکہ بس ہم نے صبح سفر بھی اٹھ کے کرنا تھا تیاری بھی کرنی تھی تو بچوں نے اس چیز کو وہ اپنا ہی رکھا ہے کہ آدھگار کے نہیں اس کو اس چلیں ٹھیک ہے اب جو میری عوام کے لیے میرے اپنے پیاروں کے لیے چیز بچی ہے وہ تو میں اٹھ کے شیئر کروں تو بھی سب سوئے ہوئے تھے میں نے کہا جلدی سے میں کیک نکال کے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ جی کےک ہے جو رات مجھے ملے اور بڑی دعائیں آپ لوگوں سے ملی ہیں سب نے بہت دعائیں دی ہیں اب جیسے جیسے گفت کو ہی مجھے دے گا جیسے جیسے مجھے گفت ملیں گے آپ ساتھ شیئر کروں گی یہ ڈوانس ہے اپی برڈ ڈ دو دن ہے تو انشاءاللہ اگر میں یہاں پہ ہوئی تو اگر میرے دوستوں نے کوئی شرم حیاء کی اور بڑے میری رینج کر لی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو کوئی گال نہیں سونتے ہو لینڈ گئی تو کوئی بات نہیں مزاقی بات ہے جی دعائیں بہت بڑی چیز ہے اور سب سے جو بڑی دعائیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کہ اولاد کے جو سارے فرض ہیں جی وہ ماں باپ پورے کر سکیں ان کی کامیابیاں ان کی اچیومنٹ دیکھ سکیں ان کی خوشیاں جو ہے وہ دیکھنا جی ماں باپ کو نسیب ہو تو یہ بہت ہی یمی کیک تھا جی بڑا ہی مزیدار تھا تو بس یہ اتنا سا بچ گیا چھوٹا سا کیک تھا کیونکہ کل ٹرائیولنگ کرنی تھی تو بس یہ اتنا ہی بچ گیا تو میں نے کہا میں اپنے پیاروں کو ساتھ بھی شیئر کیوں جنہوں نے اتنی دعائیں دی ہیں آپ ساتھ کی دعائیں بہت شکریہ ہر دعائیں آمین تو میں نے کہا چلیں جی جو سیلیبریشن تھی ایڈوانس وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے ٹھیک ہے آگے آپ بلوگ دیکھئے گا بہت مزید کا بلوگ ہے شاپنگ ہے اور بھی بڑا کچھ ہے جیس کے اندر اور چھوٹیاں بھی تھی بچوں کو اور ہر کوئی ہولیڈیز پہ گیا ہوئے آگے نیوئیئر کا ہو جانا تھا سین تو پھر بہت ہی چیزیں بیزی ہو جانا تھا پھر گھر سے بھی نکلنا ہونا تھا تو میں نے کہا چلیں تو آگے جی ناشتہ ہوگا پھر اٹھ کے تیاری ہوگی تو آگے آپ کے ساتھ جی ہمارا جو بلوگ ہے وہ آپ دیکھئے اور انجوائی کیجئے گ آگے بنے جی دیسی کھی کے پراتھے ہیں اور ساتھ یہ جی تڑکے والا ساگ ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے بہت یمی ہے جب بھی کوئی آپ کو ساگ دیتا ہے وہ تھوڑا تو ہوتا کو نہیں اور ساگ ایسی چیزیں اس کو آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں یہ ساگ جی میرے گھر پہلے بھی آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیشلی میں نے پلوشا کے لیے بنایا تھا تو یہ وہی ساگ ہے جس کو بس نکالا ری فرانسٹ کیا اس کو دوبارہ سے جی تڑکہ لگایا میں کہتی ہوں ج جو لکڑیوں پہ بنے ہوئے ساگ کا مزہ ہے اخیر مزہ ہے گیس پہ جو بنی ہوئی چیز ہے اس کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو گرائنڈر میں آپ ڈال کے ساگ کو کر لیتے ہیں یا پالک کو کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز کا اتنا مزہ نہیں رہتا جو ہاتھ سے پروپرے کی ہوئی ہینڈ میڈ چیز کا ہینڈ میڈ چیز کا مزہ ہے تو یہ جی ناشتہ تھا ہمارا جو ہم نے کیا یہاں پہ ہو رہی ہے یہ حلور جہانے کی تیاری ہے در بکھو بیگ اپنا اٹھائیں جی ہینڈ بیگ بلین جی تیاری ہوگی اور اگلے روٹ کے لیے جی ہم روانہ ہو رہے ہیں بچوں کو بھی چھوٹیاں تھی اور میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے سمان جو تھا وہ کافی بھاری تھا اور جیسے ہم گلی میں نکلے تو جی گلی کے پاس ہی مجھے گلی کے جو بچے ہیں لڑکے ہیں جو ویل اکھلوتے ہیں ان دنوں نظر آئے میں کہا دراؤنا ذرا پتر جی سمان ذرا چک کے روڑ تک تے چھڑ گیا ہو تو محلوں کی یہ بڑی موج ہوتی ہے جی آپ کسی کو بھی آواز دے کے کہا سکتے ہیں پتر جی سمان چک کے میرے کار تک تے چھڑ گیا پتر جی سمان چک کے نکر تک تے چھڑ گیا تو یہ جی میں کہتی ہوں کہ جی محلوں میں ایسی آپ کو بڑی سی سہولتیں نظر آئیں گی جہاں پہ آپ ایزی ہو کے ایک گھر کی طرح کسی کو بھی آپ ارام سے کام کہا سکتے ہیں اور یہاں جی بس ہم رکشے پہ بیٹھے ہوئے تھے پلوشا جی بس جی بس اڈے کی طرف ہم جا رہے تھے یہاں جی ہم بس میں اپنے جو سیٹس تھی ان پہ بیٹھ چکے تھے اور مجھے نہیں یاد کہ لگتا بہت سالوں بعد جو پلوشا ہے وہ بس کا سفر کر رہی تھی ان کو شوق تھا کہ اس دفعہ گاڑی میں نہیں جانا اس دفعہ جو بس جاتی ہے اس میں ہم سفر کرتے ہیں تو جی میں کہتی ہوں ایکسپیرینس اچھے ہوتے ہیں انسان کی ایک مزہ آتا ہے آپ کو اپنے آپ کو مطلب یہ فیل کرانا کہ میں بھی عام بندوں جیسا ہوں عام انسانوں جیسا ہوں جو بس میں بھی سفر کرتے ہیں اور یہاں جی دیکھیں جو بس تھی ہماری وہ اڈے سے بس نکل رہی تھی اور جو سفر کا آغاز تھا وہ ہو جانا تھا اور جو پلوشا ہے وہ ساتھ ساتھ اڈے کے جو منظر تھے جی وہ بھی کیپچر کر رہی تھی کیونکہ بڑے عرصے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جہاز کا سفر کر لیا اور ایک ان کو ٹرین کے سفر کا بڑا شوق تھا مجھے کہہ رہی تھی کہ کراچی کبھی چلیں گے یا کہیں اور چلیں گے تو ٹرین پہ چلیں گے بہت عرصہ آگے ٹرین کا سفر بھی نہیں کیا تو انسان جی جب اپنے ملک سے دور ہو اپنوں سے دور ہو تو ایسی چیزوں کو انسان مس کرتا ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہے چاہے یا کوئی اور ہے تو یہاں جی دیکھیں موٹر پہ پہ ہماری جو بس تھی وہ آ چکی تھی اور جو خوبصورت مناظر تھے اور دھوپ بہت کم تھی شکرہ جی دھوند نہیں تھی مطلب نہ سموک تھی نہ فوک تھی اور جو دن تھا وہ صاف تھا اور ہلکل کی جی دھوپ نکلی ہوئی تھی بہت عرصہ جی بس میں سفر اچھا گزر رہا ہے کہار بھی بس کرید کریں پہنچنے والے ہیں ساہر نہیں کیسے شکرہ کارنی آلین اس ویلے بڑی گرمی گرمی ہے شکرہ میں سویٹر نہیں پہ آئی بوری آکھتا ہے بوری کے بستر آگا بوری بستر باد نہیں بانکے آگئی بہت کپڑے بھی لائٹی پایا ہے آہ بہت کپڑے بھی لائٹی پایا ہے کیسا رہا سفر آپ کا پسکا بابو تو بڑی گیا بابو تو بڑی گیا بڑا اچھا رہا بہتا ہی نہیں چلا ہم آرہی ہیں کہ ہم جا رہی ہیں ہم جا رہی ہیں دوسی بس آرہی ہیں جا رہی ہیں دیکھو پکڈنڈی پکڈنڈی گزر گئی آپ نے پکڈنڈی کو کیپچر نہیں کیا دیکھو بس وہ گاڑی ہو دیکھو سارا کچھ بھی تو یہاں جا لہور سے تھوڑا سا پہلے موٹر میں بارش کے اثار نظر آئے تو ہم نے کہا یہاں تو بارش ہوئی ہوئی ہے مطلب سڑکیں دیکھیں سڑکوں پر نظر آ رہا تھا اور لگ رہا تھا جی کہ موسم جو ہے وہ اچھا ہوگا اور دھند بھی نہیں ہوگی اور جو دھوپ ہے وہ تو خیر نہیں نکلے گی پر یہ کہ جب بارش ہو جائے پھر جو دھند ہے اس کے جو اثار ہوتے ہیں وہ ذرا کم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جی مسلکیل کی بارش ہو رہی تھی لاہور نمتہ نہیں بارش تھی یہاں نہیں تھی یہ تو جی ہمیں وہاں لاہور پہنچ کے پتا چلنا تھا اور یہاں جی ہم جو تھا ٹول پلازا لاہور کا وہاں پہ پہ پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ رش دیکھیں جی کتنا ہے اور ٹرافیک اتنی شدید تھی کہ ہر جو لائن تھی وہ جی گاڑیوں سے لدہ لد بھری ہوئی تھی تو خیر یہاں جی اللہ اللہ کر کے یہاں سے ہم نکلے اور آگے ہم جی اپنے روان دوان تھے اپنے اگلے سفر پہ جو کہ ہم نے ہوتیل جانا تھا اور جہاں پہ بوکنگ تھی وہاں جا کے ہم نے سٹیک کرنا تھا اور بس جا کے جی سمان رکھنا تھا اور کچھ ہلکا پلکا کھا پی کے تو آگے پھر ہمارا تھا جی شاپنگ تھا جو کہ پلوشا جی نے اپنی بیٹی کی شاپنگ کرنی تھی اور کافی جو ڈیزائنرز تھے جو شاپ تھی ان کے جنام ہم نے لسٹ میں ایڈ کی ہوئے تھے کہ پہلے یہاں جانا ہے تو پہلے وہاں جانا ہے تو دیکھیں گے جی اتنے کم ٹائم میں کیونکہ ابھی تم پہنچے ہیں اور پہنچے میں بھی کافی ٹائم ہمیں لگ گیا کیونکہ جب آپ یہ کریم کرواتے ہیں اور وہاں پہ جو جہاں پہ یہ ٹرمینل ہے سکائی وے کا وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلتے نکلتے ہی آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو بس جی اب دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ جو گڑی کی چیکنگ شیکنگ ہوگی کہ کوئی اسلحہ اسلحہ تے نہیں ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہاں جی بڑی شدید قسم کی چیکنگ ہوتی ہے تو خیر جی چیکنگ نہار یہ ہم کوئنچ آئے ہیں افک نے کیا ہے ضمید و کمار یہاں پہ جی کرسمس کا سما تھا جو ہماری دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے بھی جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پاکستان میں جی بڑا اس انداز میں اس رہا جاتا ہے اور ان کا ساتھ دیا جاتا ہے تو یہاں جی پیسی والوں نے بھی ان کا جو ایونٹ ہوتی فائب دسمبر کا اس کو جی بڑا انہوں نے یہاں پہ پیارا اڈینج کیا ہوا تھا اور یہاں جی مل گئے پلوشا جی کو فین تو جی پکچر ساتھ بنوا رہے تھے اور جی گلنے باتیں تھیں وہ بھی ساتھ ہو رہی تھیں تو بس جی ہم پہنچ گئے ہیں اب ہونٹہ مو تو ہونٹہ بیٹ ہے ہم نے فٹا فٹا جی گئے تھوڑا بہت کچھ کر کے باہر شاپنگ کے لئے کیونکہ دو دین میں مقابلہ بڑا سخت ہے تو جیسا ہے جی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے بس مو ہاتھ تو ہو کہ تھوڑا جا جی سال ہے کہ ہم نے اگلے جو ہمارا مشن تھا شاپنگ کا اس پہ ہم نے نکل آنا تھا اور میں کہتی ہوں میرے لئے بڑے آنر کی بات ہے کہ پھلوشاہ کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی کا جو آرڈر ہے وہ مجھے ملا ہے جو ان کے ساتھ میں نے کمپلیٹ ان کو کروانا تھا تو بس جی شادی کی تیاریوں میں کہتی ہوں ٹائم بھی کئی دفعہ بہت تھوڑا پڑ جاتا ہے کہ آپ کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ہر جو چیز ہے وہ فوکس چاہتی ہے اس پہ آپ کا ٹائم لگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چیز کو دیکھ لیا تو بس جی ٹھیک ہے اوکے اور جی یہاں لاہور کو میں دیکھ رہی تھی اتنی لائٹنگ اتنی لائٹنگ روڈز پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کہتی تھی اس ٹائم پہ مطلب کوئی شاید ضرورت بھی نہیں ہے بجلی کا زیادہ بھی ہے تو اگر اسی بجلی کو سٹور کر لیا جائے گرمیوں کے لیے تو شاید غریبوں کے کچھ کام آ جائے پر یہاں جنہوں نے سڑکیں ایسی پرونک بتیاں بال کے بنایئی کہ میں کہا نہیں ہے شاید کسی لی کوئی چیز گواچی سے جڑی نہ بتیں گا چل بڑی سی روڈ دے ہوتے تو یہ دیکھیں اتنی لائٹس تھی تو یہ ذرا آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اتنی شوشہ ہے یہ پیسے کا ضیابی ہے بجلی کا ضیابی ہے اور اگر ایک ایک لائٹس بھی روڈ پہ لگا دی جائے جو روڈ لائٹس ہوتی ہیں وہ میرا خیال میں انف ہوتی ہیں پر یہاں پہ جی سڑکوں کو دل ہونوں کی طرح سے جایا ہوا تھا اور یہ نہیں کہ کوئی ایمٹ تھا یا اس وجہ سے نہیں یہ ایسے ہی ہیں آپ آج بھی جائیں گے تو لاہور کی جو سڑکیں ہیں ان کی سائیڈ پہ لائٹ آپ کو ایسے ہی چمچماتی اور جگمگاتی جی نظر آئے گی تو ہم نے جی بس جو ہمارے اپنے وہ ٹارگٹ تھے فیشن ڈیزائنرز کے جو ایم مالم روڈ پہ آپ کو جو شادی کی شاپس ہوتی ہیں کپڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے تو میں نے کہا چلے اسی بہنے مجھے بھی ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا کل کو ہم نے بچوں کی شادیہ کرنی ہے کہ کیا رینج چل رہی ہے کیا چیزیں ہیں مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شادی کا جو خرچہ ہے وہ تو ایک سائیڈ پہ دلن کا جو ڈریس ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے وہی اتنی امانٹ کا ہوتا ہے کہ وہی شاید ماں باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے اور یہ جی ڈریس پہنا بھی ایک دفعہ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے وہ رینٹ کا کر لیتے ہیں پھر رینٹ میں بھی سائیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے جی تو پہلے بھی کسی نے پہنا ہوا ہے تو ہر ماں باپ چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے کہ ہی نہ گئی گزاراتوں کرنا پڑتا ہے تو یہاں جی ہم آگے تھے ایک شاپ کے اوپر تو سب سے پہلے ایک بچہ ستا ہے ماما نے بچیاں نو سوا سبو کہتے جی اپنے شاپنگ جو تھی وہ جاری رکھی یہاں پہ جی کیجول میں بھی چاہیے تھا اور ویڈنگ کا جو فرس ڈے کا ہوتا ہے ہمیں وہ چاہیے تھا تو میں جو تھی یہاں پہ جی پلوشا کو جو ہم نے اپنے وہ لکھے ہوئے تھے شاپ کے نام تو گاہے پہ گاہے یہاں جو باری باری جی ان کی یہ تائیتن مریم حسین تھی ان کی شاپ تھی تو بس جی ایسے ہی ہم نے جو شاپ تھی ان کا ویزٹ کیا کچھ کی ویڈیو بنی کچھ کی ماں پہلا ہوں نہیں کرتے تھے تو ہمیں جی اتنے کم پھر پھرا کہ ہمیں پکھلا گئے کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتا کہ ہم نے کچھ بھی نہ کھایا اور یہاں جی وہ بچے تھے یہ جی شکرکندی بنا رہے تھے اور میں کہتا ہی دو چھوٹے یہ بھائی تھے اور اس کا جب انہیں کھڑے کے پوچھا کو اس کی جو ماں ہیں وہ بیمار ہیں اور جو باپ ہیں بتانی وہ نہیں ہیں یا ہیں تو شاید وہ کام نہیں کر سکتے تو یہ جو دو چھوٹے بچے تو انہوں نے ریڈی لگائی ہوئی تھی درہے ہمیں عالم روڈ پہ تو اگر آپ کو یہ بچے نظر آئیں تو ضرور ان سے شکرکندی لیں تاکہ رسکہ حلال کماریں تو رسکہ حلال میں ہم کا یہی ساتھ دے سکتے ہیں کہ بڑے ہوتلز میں ہم نہ کھائیں ہم ان بچوں سے لے کے کھا لیں تو ہم نے ایک پلیٹ لی تو اس نے کہا جس میں آپ کو پیسے جو ہیں وہ بکایا آئیں گے ہم نے کہا ہمیں بکایا پیسے آپ نہ دیں آپ ہمیں دو پلیٹس اور بنا دیں اور یہ اتنی مزیدار بچوں نے شکرکندی بنای ہوئی تھے اور شکرکندی کے جو پیس تھے جی وہ بہت بڑے بڑے تھے جن کو ایسے یہ سٹیم میں جس طرح انہوں نے اوپر رکھی ہوئی ہے گرم کی ہوتی ہے پھر اس کو سٹیم میں آئی تینک اس کو وہ سوفٹ ہوتی ہے یہ تو بہت ہی یہ یہ یمی ڈش تھی اور یہ بھی کسی میں کہتی ہوں فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں تھی اسی کے ساتھ ہی یہ سیفیوز تھا تو یہاں کا بھی ہم نے سنا تھا کہ یہاں پہ جو کپڑے ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں اور جو برائیڈل کے ہیں وہ اسی لحاظ سے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمیں چاہیے تھے ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک لانگ ڈریس لے لیں کیونکہ جو سائز کا ہے میں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ سائز کا پھر تھوڑا کہ ایشو سائز کا پھر بن جاتا ہے تو بہتر ہے کہ لانگ ڈریس میں ہوتا ہے کہ چیز آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہاں جی دیکھیں یہ میں کہتی ہوں پر جو ہماری وہ تھی دولن کی نیمان جی ریڈ میں نہیں پہننا تو برٹ ریڈ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہے تھے ریڈ بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک ٹریشنل جو کلر جی دولن کا ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں اس میں ہی دولن اچھی لگتی ہے پر آج کل کی جو نیو جنریشن کی دولنے ہیں وہ جی کوئی بھی کلر پہن لیں گے لائٹ میں ہو جائے گا آف وائٹ میں ہو جائے گا لائٹ آلیفز کلر میں ہو جائے گا یہاں سی گرین کلر لائٹ میں ہو جائے گا اور تھوڑا ٹی پینگ کلر میں ہو جائے گا تو یہ کلر ان تھے تو یہاں جو میں کہتی ہوں جو لہنگوں کی قیمتیں تھیں جو لانگ ڈریس کی قیمتیں تھی وہ اسمان سے بھی کہیں اوپر پہنچی ہوئی تھی سیونٹین لیک نائنٹین لیک اور فیفٹین لیک تھرٹین لیک پر جو ہمارا وہ تھا رینج وہ تھی کہ فائف سے سکس لیک میں پلوشہ کا وہ تھا کہ اس میں مجھے وہ چیز آپ دکھائیں تو خیر یہاں جی بہت مہنگے تھے بہت مہنگے تھے کہ ہتھلاند بھی شاید قیمت ہوئے انہیں مہنگے سن تو ہر ماں باپ کا جدل کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسا دلن بنائے کہ شاید جیسی کو دلن بنی نہ ہو ایسا ڈریس ہو کہ جیسا کسی نے نہ پہنا ہو جو ان کی بیٹی نے پہنا ہو اور اس میں وہ اتنی حسین لگے کہ انسان دیکھتا ہی رہا جائے تو یہ جی خواب ہوتے ہیں ماں باپ کے کہ وہ کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہا جائے پر جو کہتے ہیں کہ انسان کی جو جیب ہے اس کو وہی دیکھ کے چلنی چاہیے سکتے تو کم پیسوں میں یہ چیزیں بن بھی جاتے ہیں تو خیال جی ڈیزائنرز تھے اور ڈیزائنرز کی پرائز کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتی ہیں پتا نہیں جی کیڑی کیڑی برینڈ جیسی گئے فائزہ سکلائن کی گئے اور ایک ایم ایم آرانچہ تھا آئی تینک کچھ ایسا سا نام تھا ان کو بھی جی ہم نے وہ ٹارگٹ رکھا باتا وہاں بھی ہم نے جانا ہے تو یہاں صرف آج ہم صرف وزٹ کرنے آئے تھے کیونکہ تھوڑا ٹائم تھا شاپس بند ہو جانی تھی تو ایک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے کیسے ہم نے لینی ہے کیونکہ جو مہندی کا ڈریس تھا وہ بھی بائے کرنا تھا اور ایک فزٹے کا تھا وہ بھی بائے کرنا تھا تو بس یہی تھا کہ جو لیک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ یہ چیز یہاں پہ پڑی ہے یہ اس رینج میں ہے اگر ہم بنوائیں تو تھوڑا کام کم زیادہ بھی ہو سکتا تھا یہ دیکھیں یہ فائدہ سکل ہیں تو ہم اب ادھر آئے تھے ان کے بھی جا کے جی تھوڑے ہم سوٹ دیکھیں پر یہاں ہمیں اچھے نہیں لگے میں کہتی ہوں نا آپ کا جو ایک ذین بنا ہوتا ہے کہ ویسی چیز ہو ویسی چاہیے ویسی فزیک پہ کیسی لگ رہی ہے ہائٹ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے آپ کا فیس آپ کی ہیئر سٹائلنگ اس ڈریس کے ساتھ جائے گی نہیں جائے گی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور کوئی گائیڈ کرنے والا ہو تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے تو جو میری گائیڈ لائن تھی وہ پلوشا کے لیے ساتھ ساتھ تھی ہر چیز کو دیکھ کہ اس پہ ہو رہا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے اس کے ساتھ یہ چیز جائے گی جولری اس کے ساتھ کونسی ویئر کرنی ہے کیسے جائے گی تو سارے اپینین جی ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو یہاں بھی بس ہم نے چیزیں دیکھیں تو کچھ دکانوں پتہ سیم ایک جیسی چیزیں لگیں ہمیں تو اس کے بعد ہم نے ایک ایونٹ پہ بھی جائے گی یہاں جی ہم آئے ہوئے ہیں پلوشا جی کی بہت اچھی دوست جو ہیں سبا فیصل ان کے گھر ان کے بیٹے کے آج جو بہو تھی وہ ان کے گھر فائنلی آ چکی تھی تو آج یہاں پہ جی ملاد تھا تو ملاد کسی وجہ سے ان کا وہ ہو گیا رہ گیا کینسل ہو گیا تو یہاں پہ بس جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے بہن بھائی پوپو چاچا مامی بھائی بہنیں ان کے بچے تو وہ انوائٹیڈ تھے تو پلوشا نے کہا چلو ہم بھی جا کے ان کو سلامی دیں اپنیان بھی اینسا بھائی ایدھری بیٹھانے بھی چلے سب بنا رہے ہیں سب بانی کو چینہ لگا رہے ہیں ماشاء اللہ دولا دولا آ چکے تھے جو کہ بہت حسین جوڑی تھی اللہ تعالیٰ جی خوش رہے ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری ہے بہت خصوصیت ہے بہت ہے اللہ بری نظر سے بچائے ہیں تو اللہ پاک جی ہر بیٹی کو اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھے خوشیوں کا میں کہتا ہوں گلشن بنا رہے ہیں بہت ہی پیاری دولن تھی بہت پیاری بہو بہت پیاری بیٹی اور یہ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ سے اور یہاں پہ جی جو پلوشہ ہیں وہ جو سٹارٹر میں انہوں نے سوپ دیا جو گیسٹ آئے ہوئے تھے سوپ تھا اس کے بعد بہت یمی فیش تھی اور یہ دیکھیں یہ سوپ بہت ہی ٹیسٹی تھا اور یہاں جی ہماری جمکے اور جو بندے دیکھیں بائے ماریہ بی جی سوٹ بھی ماریہ بی کا اور جو جلری تھی وہ بھی ماریہ بی کی اور یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں اور فش کے ساتھ جو یہ جی سوٹ سی بنی ہوئی تھی فش والی میں کہتی ہوں بہت یمی ہے تو میں دو باری پاکے چمچی کا نالونجی کھا گئے بہت ہی مزیدار تھا اور سب سے بات ہوتی ہے جی عزت جو کہ ان سب گھر والوں نے بہت عزت دی سب جی نے سب کے ساتھ انٹروڈیوز کروایا پلوشا کو مجھے بہت پیار سے ملی اور بہت ہی اچھا ٹائم گزرا گھر کے صرف ان کے اپنے تھے جی بچے تھے اور ان کے بہن بائی کزنز کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا اور انہوں نے پلوشا کوئی انوائٹ کیا جن کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ملاد تھا تو ملاد ان کا کینسل ہو گیا تھا پھر انہوں نے یہی کہا کہ چلے ٹھیک ہے جو برات پہ نہیں تھے وہ لوگ جن میں سے پلوشا تھی ان کے باقی ریالیٹیوز تھی ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا تو یہاں بس اسلامی دینے تھی اور یہ دیکھیں خوشیوں کا پھولوں کا گھے وارہ یہ اتنا پیارا کورنر تھا سیڑھیوں کی سائیڈ پہ پلوشا جی کہہ رہی ہوں سب جی کی اپنی پکچرز میں دیکھیں ماں باپ کی اپنی شادی سے بچوں کی شادی تک کا سفر کتنا خوبصورت ہوتا ہے جو کہ اس دیوار پہ عویزہ تھا ایک جو یاد تھی ان کی خوشیوں کی وہ یہاں پہ عویزہ تھی اور بہت ہی پیارا تھا اللہ خوش رکھے عباد رکھے ہر بیٹی کو جی میں کہتی ہوں اچھا سسرال ملے آمین